بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم والسلام والتحیت والاکرام على النبی الامی المکی القرشی الحاشمی الابطیت تحامی سیدنا ومختدانا وحدینا وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین جدل حسن والحسین مولانا ابل قاسم محمد والا احل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین المنتجبین المنتخبین والسولت العدریہ والعسمت الفاتمیہ والحلم الاسنیہ والشجاعت الحسینیہ والسبر السجادیہ والاوسار الباقریہ والعلوم الجعفریہ والحلم الكعزمیہ والحجز الرضبیہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبت الاسکریہ والغیبتو الہی الیل القائم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الحکیم وهو عزق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناکا الكوثر فصل لربکا ونحر انا شانئکا والابتر سلوات پڑی محمد عزیزانِ گرامی قدر موالیانِ حیدرِ کررار محبانِ آلِ رسول سوگوارانِ اور پرسادارانِ اہلِ بیت علیہ السلام مسلسل اور متواتر اس خمسے مجالس میں میں آپ کے سامنے اسی سورہِ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور آج کی یہ ہماری چوتھی تقریر حدیعہِ سماعت ہے جس میں پروردگارِ عالم خلا کے کائنات بہت مختصر سا سورہ بہت چھوٹا سا سورہ قرآنِ مجید کے چھوٹے سوروں میں سب سے زیادہ چھوٹا سورہ لیکن حقیقی معنوں میں پوری زندگی کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے صرف تین آئے مبارکہ میں پہلی چیز کا نام محبت ہے دوسری شئے کا نام ثبوتِ محبت ہے اور تیسری شئے کا نام بیزاری ہے پہلی آئے مبارکہ میں مودت کو محبت کو الفت کو انسیت کو چاہت کو بتلایا گیا ہے دوسری آیت میں ثبوتِ چاہت کہ اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ کو ثبوت دینا ہوگا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں فَسَلَّ لَرَبِّكَ وَنْهَر کہ آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی دیجئے اگر آپ کو اپنے رب سے عشق ہے تو عشق کا ثبوت بندگی کی صورت میں دینا ہوگا اور تیسری شئے کا نام ہے نفرت بیزاری دوری اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْتَر یعنی اللہ نے پہلی منزل میں محبت کو رکھا دوسری منزل میں ثبوتِ محبت کو رکھا اور جب تیسری منزل آئی تب کہا کہ دیکھو اب دوری اختیار کرنا اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْتَر کہ تمہارے دشمن تم بریدہ ہیں تمہارے دشمن عبتر ہیں تم تھوڑی نہ عبتر ہو تمہیں تو ہم نے کوسر عطا کیا ہے عزانِ محترم دیکھئے آج کی گفتگو بہت اتمنان سے اور بہت دھیرے دھیرے اس لئے کہ بس اب کل کا آخری مرحلہ ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنے گفتگو کو سمیٹوں اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کا لب لباب ان دو تقریروں کے اندر آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ اللہ کہرائے اِنَّ آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر اے میرے حبیب ہم نے تمہیں قوثر جیسے عظیم تحفے سے نوازا جب تمہیں یہ تحفہ مل گیا اب تم پر ضروری یہ ہے کہ جیسے یہ تحفہ ملے فَسَلْ لِے فوراں نماز پڑھنا کس کے لیے لِرَبِّكَا اپنے پروردگار کے لیے وَنْحَر اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینا اس کے بعد کہرائے اِنَّا شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْتَر اور امِرْ رسول تمہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے تمہیں دل پہ چھوٹ کھانی کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہتو تمہیں ابتر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ ابتر ہیں جو تمہارے دشمن ہیں اللہ اکبر اب اس کے شانِ نزول کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوا ہے اس لیے کہ اب تک جو میں تین روز میں آپ کے سامنے پڑھتا رہا وہ اس آئے مبین اس سورے کے ذہل میں میں نے فضیلتیں پڑھیں لیکن آج میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بتا جاؤں کہ اس کا شانِ نزول کیا ہے یہ سورہ مبارکہ کیوں اترا ہے اس لیے کہ قرآنِ مجید کی جو چھ ہزار چھ سو چھا سٹھ آیتیں ہیں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی شانِ نزول ہے کوئی ہر آیت کسی نہ کسی وجہ سے نازل ہوئی ہے اگر محبت کی آیت نازل ہوئی تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے اور اگر تبرہ بیزاری نفرت کی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے حضرانِ محترم کیوں نازل ہوئی کہ رسول اسلام ہے ایک مرتبہ رسول اسلام ایک شخص سے جس کا نام آس بنِ وائل تھا کہ اس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کھڑا ہوا باتچیت کر رہا تھا جب گفتگو ختم ہو گئی اور آس بنِ وائل تھوڑی دور چلا تو ایک شخص اور ملاقات کرتا ہے آس بنِ وائل سے تو آس بنِ وائل سے اس نے پوچھا کہ تم کس سے گفتگو کر رہے تھے تم کس سے باتچیت کر رہے تھے تو آس بنِ وائل کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں محمد سے گفتگو کر رہا تھا میں خاندانِ بنی حاشم کے چشم و چراغ سے گفتگو کر رہا تھا میں یتیمِ عبداللہ سے گفتگو کر رہا تھا میں جو ہم وہ تہا وہ یاسین سے گفتگو کر رہا تھا لیکن اس نے سیدھے کہا کہ میں عبتر سے گفتگو کر رہا تھا اتنی تیز اور باوازے بلند کہا کہ رسول اسلام رسالت معاب کے کانوں تک کی آواز پہنچ گئی کہ اس نے مجھے عبتر کہا جیسے ہی عبتر رسول اسلام نے سنا بہت فوراً رسول اسلام ایک مرتبہ ان کے دل کے اوپر چوٹ لگی ہے اور غمزدہ ہو گئے اللہ نے اس سورے کو نازل کیا لیکن بات سمجھنے والی یہ ہے کہ رسول اسلام جواب دے سکتے تھے پلٹ کے اس کو کچھ بھی کہہ سکتے تھے لیکن رسول اسلام نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا جس کے اختیار میں کائنات ہو جس کی تسخیر میں اللہ نے ہر شئے کو رکھ دیا ہو جو سنگریزے کو اٹھائے تو کلمہ پڑھنے لگے جو چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو جائے جو دریا کو اشارہ کرے تو دریا جو ہے وہ اپنی روانی پہ آ جائے یعنی ساری چیزیں ہوائیں جتنی بھی چیزیں ہیں تیور ہو چرند ہو پرند ہو اشجار ہو حجر ہو جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں سب کوئی مسخر ہے ہر کوئی چیز جو ہے وہ تابع ہے رسول اسلام کے تو عزان محترم ایسا رسول جواب دے سکتا تھا لیکن رسول اسلام نے جواب نہیں دیا بلکہ فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہمیں تعلیم بھی دی ہے کہ دیکھو اگر تم کسی کو جواب دے بھی سکتے ہو لیکن اگر تم اللہ کے لئے سبر کر جاؤ گے تو پھر تمہارا جواب تم نہیں بلکہ اللہ دے گا اب کیا ہوا کہ رسول اسلام جواب دے سکتے تھے لیکن رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ رسول اسلام خاموشی سے آگے بڑھ گئے رسول کا دل غمزدہ ہوا رسول کے دل پہ چوٹ لگی بس ایک مرتبہ جیسے رسول کا دل غمزدہ ہوا ہے اس عبدر کے تانے کو سننے کے بعد با اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس سورے کو نازل کر دیا اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَر اے میرے حبیب ہم نے تمہیں قوصر جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو اِنَّا شَانِ اَقَاهُوَ الْعَبْدَر کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ دن بریدہ ہے اللہ اکبر اب اگر آپ کو قوصر کو سمجھنا ہے تو پہلے ابتر کو سمجھنا ہوگا اس لیے کہ جب تک جو ہے وہ رات سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک دن کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا بھئی کسی بھی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کے آپ کو جو ہے وہ جو اس کا مد مقابل ہے جو زد ہے اس کو پہچانا جائے گا اس لیے کہ جب زد سمجھ میں آ جائے گی تو اپنے آپ وہ شہ سمجھ میں آ جائے گی اگر کوئی دن سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو رات پتا ہونی چاہیے اگر کوئی نور سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو ظلمت کا علم ہونا چاہیے اللہ اکبر کچھ کہہ رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں دھیرے دھیرے آ کے پڑھوں گا کہ ایک مرتبہ یہ سورہ نازل ہوا جس میں کہا کہ کوسر دیا اب اگر کسی کو کوسر سمجھنا ہے تو اسے پہلے ابتر سمجھنا ہوگا ابتر کسے کہتے تھے کہ عرب کے اندر اگر کسی کے بیٹے مر جاتے تھے اس دنیا میں تو سمجھتے تھے کہ ابتر ہو گئے یعنی کیا مطلب کہ اب ان کی بات چلنے والی نہیں ہے یہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں تب متوجہ ہے نا اب ازرات نے تو کہیں گے کہ صاحب تو میں ویسے ہی پڑھ سکتا ہے کہ سلوات پڑھے محمد والے بہت تیزی سے گزر جائیں گے لیکن یہ اپنے چھوٹے بچوں کے لئے تاکہ یہاں سے کوئی لے کے چلے جائے کہ صاحب کیا ہوا کہ اگر آپ کو کوسر سمجھنا ہے تو پہلے آپ کو ابتر سمجھنا ہوگا ابتر کا مطلب کہ جس کے بیٹے مر جاتے تھے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب اس کی گفتگو آگے بڑھنے والی نہیں ہے اس کا کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا اللہ اکبر کیوں کہ اس لئے کہ رسول اسلام کو اللہ نے بیٹے دیئے تھے لیکن انہی کے زندگی میں اٹھا لیے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد جو ہے وہ ابتر ہیں ان کی گفتگو نہیں چلے گی ان کی بات آگے نہیں بڑھنے والی ہے اللہ اکبر لیکن اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ کائنات کی نسل بیٹوں کے ذریعے چلے گی محمد تیری نسل بیٹی کے ذریعے چلے گی ہاں ازان محترم اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر کوثر سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ابتر کو سمجھنا ہوگا کیا ہوا جی صاحب مسئلہ کیا ہے مرحلہ کیا ہے کہ جس کے بیٹے مر جائیں اللہ نے بیٹے عطا کیے تھے چاہے طیب ہو تاہیر ہو قاسم ہو یہ بیٹے عطا کیے تھے بہرال ایک بیٹے دو بیٹے جو بھی ربایت آپ تسلیم کریں کہ اللہ نے بیٹے عطا کیے تھے لیکن رسول کی زندگی میں اٹھا لیے بہت توجہ چاہتا ہوں یہاں سے آگیا اپنی منزل کے اوپر کہ رسول کی زندگی میں اٹھا لیے اللہ اکبر مجھے یہ بتائیے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جس کے اختیار میں کائنات ہو جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ کے اوپر سنگریزہ اٹھا لے تو سنگریزہ بولنے لگے جو درخت کو اشارہ کرے درخت چل کے چلا بھی آئے اپنی جگہ پہ واپس بھی چلا جائے اشارہ کر دے چاند دو ٹکڑے ہو جائے ایسا نبی ہے ایسا مرسل ہے ایسا مبعوس ہے اگر وہ ہاتھوں کو بلند کرتا دعا کرتا تو کیا اللہ بیٹے عطا نہیں کرتا کیا اللہ بیٹے نہیں دے سکتا تھا اما جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو دو ٹکڑے ہو جائے اسلام نے کیوں نہیں بیٹوں کی دعا کی کا مسئلہ یہ ہے اور مرحلہ یہ ہے کہ جبرائیل نازل ہو رہے ہیں ایک زانو پہ بیٹھے ہیں حسین دوسرے زانو پہ بیٹھے ہیں قاسم مرحلہ کہاں پر ہے آپ دیکھیں اللہ بیٹے دے سکتا تھا ایک زانو پہ بیٹھے ہیں حسین ایک زانو پہ بیٹھے ہیں قاسم بھیک مرتبہ جبرائیل نے پڑھ کے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے قاسم چاہیے یا حسین چاہیے نبی نے ایک مرتبہ حسین کو کلیجے سے لگا لیا لیجی حضرتِ قاسم کا انتقال ہو گیا یعنی یہاں پر یہاں پر رسول اسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کے پاس حسنین جیسے نواسے ہوں تو اپنی اولاد کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے اگر کسی کے پاس حسنین جیسے بچے ہوں تو اپنی اولاد کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے یعنی رسول کس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں حسین کو سینے سے لگایا ہے کہ فرزندِ زہرہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر بھئی رسول جن کی عظمت بیان کریں وہ حسنین ہیں وہ حسنین جن کی عظمت بیان کریں وہ فاطمہ ہیں بھئی جگہ جگہ کے اوپر بی بی صدیقِ طہرہ کی عظمت کو بیان کیا ہے امام حسن علیہ السلام ہے ایک صلوات پڑھے محمد و حمد کوسر سے کیا مراد اب یہی پہ میں روک رہا ہوں ایک لمحے کے لئے رسول جن کی عظمت بیان کر رہے ہیں وہ کون ہیں کہ وہ حسنین ہیں حسنین جن کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں وہ کون ہیں کہ وہ بی بی زہرہ ہیں ازانمت یہ بھی حقیقت ہے کہ کوسر سے مراد نسل کسیر ہے اللہ اکبر کیسی نسل بھئی دیکھنے میں تو ایک بیٹی ہے دیکھنے میں تو ایک ہی بیٹی ہے نا بھئی زمانہ کہتا ہے کہ تین بیٹیاں چار بیٹیاں بہرحال جتنی بھی مان لی جائیں اس سے بحث نہیں ہے لیکن بیٹی ایک جس کو سب نے مانا جتنے بھی فرقے ہیں سب یہ مانتے ہیں کہ فاطمہ جو ہیں وہ ایک بیٹی ہیں مانا جاتا ہے نہیں سب مانتے ہیں چار ماننے والے بھی تین ماننے والے بھی اور ہم ایک ماننے والے بھی کہ رسول کی ایک بیٹی فاطمہ مانے ہر کسی کو مانا اب یہاں پہ بہت بڑے مسئلے کو ہلک کر کے جا رہا ہوں اللہ نے کیا کہا ہم نے تمہیں کوسر دیا اولاد کسیر عطا کی کیا مطلب جی صاحب کہ ایک بیٹی اور اسے اولاد کسیر کہا جا رہا ہے نسل کسیر کہا جا رہا ہے کیوں کہ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک رسول کی اولاد باقی رہے گی نہیں میں اپنی بات کو نہیں پہنچا سکا مجھے علم ہو گیا ہے میں اپنی بات نہیں کہہ سکا کہ قیامت تک اس کی اولاد باقی رہے گی جتنے بھی آج دنیا میں سادات ہیں سب سے پوچھئے بھئی کوئی اپنے آگے جو ہے وہ کوئی احمدی لگاتا ہے مصطفیٰی لگاتا ہے محمدی لگاتا ہے کہلگی صاحب کوئی نہیں لگاتا کوئی کہتا ہے آپ کون ہیں کہلگے سید ہے کیا ہیں کہلگی رضوی ہیں آپ کون ہیں کعابدی ہیں آپ کون ہیں کنقبی ہیں آپ کون ہیں کہ جس آپ تقوی ہیں آپ کون ہیں کہ جس آپ حسنی ہیں تو کیا ہوا جس آپ جتنے سید ملیں گے سب کوئی رزوی ہے کوئی عابدی ہے کوئی تقوی ہے کوئی نقوی ہے اور سب کو آل رسول کہا جاتا ہے سب کا سلسلہ سب کہاں پہ جا کے ملتا ہے کہ بھئی عابد عابدی ہے کہلے گا امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہے وہ کس کے بیٹے امام حسین کے وہ کس کے فرزن کہ بی بی زہرہ کے بی بی زہرہ کس کی بیٹی کہ رسول اللہ کی اس لیے یہ آل رسول ہو گئے اب اسی طریقے سے ساری دنیا میں دیکھتے چلے جائیے جہاں پر بھی شجرہ چلے گا کہاں پہ جا کے رکے گا کہاں پہ جنتہا ہوگی کہ زہرہ کی ذات کیوں پر انتہا ہوگی بھئی دنیا کے اندر کوئی اور بھی تو نکل کر آئے اور وہ یہ بھی تو بتائے کہ میں فلاں بیٹی کا بیٹا ہوں بھئی جتنے سید ہیں سارے کے سارے سب کا شجرہ حضرت زہرہ تک ملتا ہے تو سارے سادات کا شجرہ بی بی سیدہ سے ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر رسول کی کوئی دنیا میں بیٹی تھی تو صرف حضرت زہرہ تھی اگر کوئی نواسے تھے تو حسنین علیہ السلام تھے ایک سلوات پڑھے محمد اللہ 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 ازان مہترہ کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی اسے فاطمہ کہا جاتا ہے بی بی زہرہ آپ جیئیں سلامت رہیں مولا آپ کے گھروں سے آپ سے تمام غموں کو دور فرمائیں مسلسل جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ اس مقام اس منزل کے اوپر ازائے فاطمیہ کے حوالے سے بیس دن سے جو ہے وہ اٹھارہ انیس دن سے جو ہے وہ مجلسے ہو رہی ہیں وہ مسلسل تشریف لا رہے ہو مولا جو ہے وہ یہ آپ اپنے شیعہ ہونے کی دلیل بھی دے رہے ہو اس لئے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ ہماری خوشی میں خوشی مناتا ہے ہمارے غم میں مغموم ہو جاتا ہے اور عزیزو یہ یاد رکھئے گا کہ شیعہ جو ہے وہ آدمی شیعہ کہلانا اور شیعہ ہونا بہت بڑا فرق ہے شیعہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے ہاں کہ میں شیعہ ہوں میں شیعہ ہوں نہیں جی صاحب شیعہ کہلانا کمال نہیں ہے شیعہ ہونا کمال ہے وہ یہ شیعہ کتنا عظیم تمغا ہے کتنا عظیم تحفہ اللہ جانے مجھو یاد نہیں میں نے یہ پڑھا یا نہیں پڑھا لیکن بہرحال پڑھے دیتا ہوں کتنا عظیم تحفہ ہے ایک شخص آیا بات یاد آگئی ہے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرزند رسول اگر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو میں آپ کا شیعہ بن جاؤں اللہ اکبر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ زبان سے شیعہ بنا جاتا ہے لیکن زبان سے شیعہ نہیں ہوتا ہے لہو سے شیعہ ہوتا ہے اللہ اکبر کیا کہا کہ اگر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو میں آپ کا شیعہ بن جاؤں چہنے والا علی کا ہو جاؤں میں ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے وہ حکم دیا غلام کو کہ جاؤ اور جا کر فلاجہ کا تھیلی رکھی بھی اٹھا لاؤ وہ غلام گیا جا کر وہ تھیلی لیایا اور اس کے امام نے کو گناہ شروع کر دیا اتنے ہی نکلے جتنے کا وہ مقروض تھا اللہ اکبر سکے اتنے ہی نکلے جتنے کا وہ مقروض تھا اللہ اکبر اما جلالت امامت کو تو پہچانے کہ اگر خواب میں نانا نے اٹھارے کھجوریں دی ہیں تو مسجد میں اگر امام بیٹھے وے دے رہے ہیں تو اٹھارہ یا اکیس دانے ہی نکل رہے ہیں اللہ اکبر کا اکاتھ بڑھا دیجئے آقا کہ اگر کل خواب میں نانا نے بڑھا دی ہوتی ہاں یوں ہی نہیں ہے کہ صرف اٹھایا دے دیا اور اتفاقاً اٹھارہ نکل آئی ورنہ مورخ قید تعلق دیتا کہ جی صاحب یوں ہی دے دی نہیں جی صاحب اس نے اگر خواب میں گنا تو یہاں بیٹھ کے بھی گنا اب اس نے اسی لئے کائکات بڑھا دیجئے مولا نے کہا جی صاحب نہیں ایسے نہیں کہ اتفاق سے دے دی اور اتنی نکل آئی ہیں نہیں جی صاحب یہ تقدیر سے نہیں نکلی ہے بلکہ ہم جان رہیں کہ تو خواب دیکھ کے آیا ہے اللہ اکبر اب امام علیہ السلام نکمردہ اس نے گنا شروع کیا اتنے ہی سکے نکلے جتے کا وہ مقروض تھا بس اللہ اکبر جیسے ہی وہ گن کے مطمئن ہو چکا مولا نے کہا کہ جا لے جا میرے جد کا صدقہ میرے دادا علی کا صدقہ لے جا ہمیں شیعہ بننے کی لالچ نہ دے ہمیں شیعہ بننے کی لالچ نہ دے اس لئے کہ یہ فہرست انسان نہیں بناتا ہے خدا بناتا ہے یہ فہرست شیعہ کے فہرست وہ علی کے چاہنے والے کی فہرست بندہ نہیں بناتا ہے خدا بناتا ہے جو اس فہرست میں ہے وہ نکل کے جا نہیں سکتا جو اس فہرست میں ہے نہیں وہ اس فہرست میں آ نہیں سکتا ہاں اللہ اکبر کچھ بھی ہو جائے تو یہ عضاء فاطمیہ کی مجلسیں جو ہے وہ ہمارے شیعہ ہونے کی بھی دلیل ہے کہ ہم جو ہے وہ اہلِ بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ایک سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد اللہ کیا ہو جی صاحب کہ حسنین علیہ السلام اگر ہوں کسی کے پاس تو اپنے بچوں کے بھی قرمان کیا جا سکتا ہے یہ رسول بتا رہے ہیں اور بچوں نے کہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ جگہ جگہ جو پر اگر اعلان کیا ہے تو یہی کہا کہ ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں امام حسن علیہ السلام بڑا اسرار کیا حویر شام نے کہاں دربار میں آئیں دربار میں آئیں امام حسن علیہ السلام دربار کے لئے لکھ لے ظاہر سی بات ہے حکومتی ادارہ بلا رہا ہے تو پتہ بھی ہے نا کہ کہاں تک پہنچ گئے اب کہاں تک آگئے کہ ایک مردہ جو مولا شام میں پہنچ گئے تو اس نے جو ہے وہ اپنے پورے دربار کو سجا دیا اور سجانے کے بعد کہا کہ دیکھو دیکھئے ازان محترم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ حضرات جو ہے وہ تبرہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے جی صاحب ستر ہزار ممبروں سے علی کے اوپر سب وہ شتم ہوا ہے اسٹارٹنگ تو وہیں سے ہوئی ہے ہم نے کہاں کچھ کیا ہے کہ ازان محترم کیا ہوا کہہ لگے کہ آج اہلِ بیت کی فرزند رسول کی حد کی جائے گی بہترامی کی جائے گی اور کیا کرنا ہے کہ دیکھو سب لوگ کرسیوں پہ بیٹھے رہے اور جب حسن آئے تو کوئی پردہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا بلکہ وہ خود پردے کو اٹھائیں اور جھک کے ہمارے دربار میں داخل ہوں اللہ اکبر یہ کسے کس کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ سر کو جھکا کے ہمارے دربار میں آئے اما جسے خدا نے بلند کیا ہو اللہ اکبر جن لوگوں کو اللہ نے بلند کیا ہو یہ چاہ رہا آئے کہ وہ جھک جائیں ایک مرتبہ جیسے ہی میرے مولا دربار کے دروازے تک پہنچے ہیں ایک مرتبہ ہوا کا جھکایا پردہ اٹھا امام حسن علیہ السلام جس شان سے آ رہے تھے اسی شان سے دربار میں داخل ہو گئے ظاہر سے بات ہے اب تو ماہ اسی چھا گئی خیر لیجے صاحب بیٹھے گفتگو شروع ہوئی اور گفتگو کے بعد جو ہے وہ اس نے ایک مرتبہ اپنی حیثیت دکھانا شروع کی دیکھیں مائک لگا بہت ساری باتیں میں کہہ نہیں سکتا کہ حیثیت دکھانا شروع کی اس نے اور کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ ذرو جو واہرات امام علیہ السلام جب چلنے لگے تو حدیتاً توفتاً جو ہے وہ دینا شروع کر دی یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو اور وہ یہ کہہ چکا تھا اپنے درباریوں سے کہ اگر حسن فوراں اٹھا لیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو غریب تھے اتنا مال دیکھا تو فوراں اٹھا لیا میں کہتا ہوں شاید اسے معلوم نہیں تھا اما جس کا بابا دیوار سے کہے نہ صرف اشارہ کرے پوری دیوار سونے کی ہو جائے اللہ اکبر آج لوگ قصیدے پڑھتے پڑھتے قصیدے گاتے گاتے تھکتے نہیں ہیں کہ جسا اب اتنا دے دیا ایسا دے دیا ایسا دے دیا اللہ اکبر دیکھئے مال غنیمت باٹنا اور ہے اپنی چیپ سے باٹنا اور ہے اہل بیت نے مال غنیمت نہیں باٹا ہے کہ جو اکھٹا کیا ہوا ہے لوگوں کا مال ہے بیت المال کا مال ہے اسے جو ہے وہ بیت المال لوگوں میں خرچ کر دیا جی صاحب نہیں بیت المال باٹنا اور ہے اپنے چیپ سے عطا کرنا اور ہے اسی وجہ سے یہاں پر جائے وہ سخینی پایا جاتے اہل بیت کریم ہوتے ہیں یہاں پہ سخاوت نہیں یہاں پہ کرامت کریم پایا جاتے ہیں اللہ اکبر بھائی مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے توجہ ہی نہیں کی میں بتا رہا ہوں کہ حسنین کیا بتا رہے ہیں اس بات کو سمجھے گا رسول نے عظمت اولاد سیدہ کو بتایا اور اولاد نے کس کی عظمت کو سمجھایا کہ ایک مرتبہ دیا خزانہ اور دینے کے بعد کہتا ہے کہ حسن دیکھو تو صحیح کتنا خزانہ ہے حسن دیکھو تو صحیح کتنی دولت ہم نے تمہیں دی اللہ بنا فخر سے ڈول کے کہتا ہے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں کیا کہا جملے کو یاد رکھی گا میں ہندہ کا بیٹا ہوں بڑے فخر سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اب امام حسن علیہ السلام چل رہے ہیں اور جیسے ہی اس مقام پہ اس منزل پہ پہنچے جہاں پہ جوتیاں رکھی ہوئی تھی کہ ایک امام کا چاہنے والا آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اس نے جوتیوں کو سیدھا کر دیا جیسے ہی اس نے جوتیوں کو سیدھا کیا ہے اب تک جو نگاہیں چھکی ہوئی تھی وہ نگاہیں بلند ہوتی ہیں بلند ہونے کے بعد اس مال کو دیکھا اس چاہنے والے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ یہ مال تیرا کیا فرمایا کہ تُو نے جوتیاں سیدھی کی ہے نا ہمیں نے بیت کی لہٰذا یہ سارا مال تیرا اب وہ پریشان ہو گیا کہ حسن تم کیا کر رہے ہو جوتی سیدھی کرنے والے کو اتنا سارا مال دے دے رہے ہو امام حسن نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا فوراں جواب دیا کہ میں زہرہ کا بیٹا ہوں اللہ اللہ تُو جو ہے وہ فرزند رسول تُو فرزند رسول کو اتنا مال دے رہا ہے رسول کا بیٹا سمجھ کے اتنا مال دے رہا ہے ارے ہم اتنا مال تو جوتیاں سیدھی کرنے والے کو عطا کر دیتے ہیں ایک سلوات پڑے محمد وعالمان رزان محترم سمجھے کیا ہے اسمت بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ کس مقام کے اوپر پائی جاتی کیا رشاد فرمایا رسول اسلام نے بی بی کے لیے کہ یہ کوسر کتنا عظیم تحفہ تھا اللہ وقت پر کتنا عظیم گرا قدر تحفہ تھا کہ جس کے لیے رسول کرے فاطمت امہ بیہا کہ فاطمہ ایک بیٹی ہی نہیں ہے بلکہ فاطمہ کا کیریکٹر ذرا دیکھیں آپ کردار میں نے پہلے دن کہا تھا کہ نبی مرد تھے نبی ایک سن سے تعلق رکھتے تھے بی بی آئیں ہیں تو نبی کی زندگی کو مکمل کر دیا ہے کامل کر دیا ہے لیجئے ذان محترم کیا ہوا کہ فاطمت امہ بیہا کسی مقام پہ اشارت فرمایا فاطمت و بزت و منی کہ فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا حصہ ہے نبی مکرم کیا سمجھانا چاہتے ہیں زمانے کو بتانا یہ ساتھ چاہتے ہیں کہ دیکھو فاطمہ مکہ کے ذریعے سمجھ میں نہیں آئے گی مدینہ کے ذریعے سمجھ میں نہیں آئے گی حجاز کے ذریعے سمجھ میں نہیں آئے گی جلالت مطلع و حاشمی کے ذریعے سمجھ میں نہیں آئے گی اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے تو کم سے کم رسول کو سمجھنا ہوگا اور ہم نے کائنات میں یہ دیکھا کہ رسول کو کسی نے جانا ہی نہیں سوائے دو ذاتوں کے یا تو اللہ نے پہچانا کہ رسول کیا ہے یا اس کے ولی علی نے جانا کہ رسول کیا ہے تو فاطمہ کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا یا تو خدا جانے کہ عظمت فاطمہ کیا ہے یا رسول جانے یا اس کا وسی علی جانے کہ سیدہ کیا ہے ایک سلوات پڑے محمد و عالمہ دیکھیں مظفر بھائی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب زاکر پہلے کہہ دیتا ہے یا جتمنان سے پڑھیں گے تو مجمع بھی سوچتا ہے جتمنان سے سنیں گے اور جب زاکر ہی پہلے سے جوش میں رہتا ہے تو مجمع بھی سوچتا ہے کہ جوش میں ہے نہیں معاملہ حقیقت ہے حضور آپ سمجھیں تو صحیح عظمت بی بھی زہرہ جہاں اتنے منعقب اتنی وضیلتیں تھی وہاں پہ ایک نیا مور نیا گوشہ دے دیا یہ کہہ کر کہ فاطمہ تو بزا تو منی کہ فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے لیکن عجیب مرحلہ ہے عجیب انداز ہے پہلے کے عربی میں مولانا تشریف فرما ہے بزا کے معنی ہے ٹکڑا اور ایک چیز ہوتی ہے اگر کسی شئے کو کسی چیز سے نسبت دینی ہوتی ہے تو ایک چیز لیتے ہیں یائے نسبتی یائے نسبتی کیا مطلب کہ اس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ ہے مثال کے طور پر میں کہوں کہ قلمی کیا مطلب جسا میرا قلم کتابی میری کتاب ہا یا نہیں ہے یعنی یائے نسبتی گجرات کا رہنے والا ہے کہ گجراتی مہراز کا رہنے والا ہے مراتھی تو یہ جو مراتھی لگ رہی ہے گجراتی لگ رہی ہے تو یا جو ہوتی ہے وہ یائے نسبتی ہوتی عربی کے اندر بھی ہے تو بزا کے معنی ٹکڑا اب رسول اسلام کو کہنا تھا کہ فاطمہ میرا جز ہے تو آپ یہ کہتے تھے فاطمہ تو بزتی لیکن یہ نہیں کہا بلکہ کہا فاطمہ تو بزتو منی یہ لفظیں منی کی تاقید کیوں لگائی ہے بہت غور طلب بات ہے ازان محترم کیا کلام میں ایکسٹرا رکھ دیا ہے کیا رسول مقبول نے اضافی بات کی ہے کیا زیادہ کلام کیا ہے ازان محترم دیکھیں یہ روٹی ووٹی پانی وانی یہ تو ہم ایکسٹرا لفظ استعمال کرتے ہیں نا لیکن جس کی زبان پر وما ینتقوں کا پہراہ ہو اللہ اکبر فساحت و بلاغت میں جو اس منزل پر ہو کہ اس کے سینے پر فساحت و بلاغتو والی کتاب اتری ہو کیا وہ ایکسٹرا کلام کرے گا کیا وہ اضافی بات کرے گا بھئی یہ لفظ منی کی تاقید کیوں لگائی ہے لفظ بزتی کہہ دیتے ہیں بات واضح ہو جاتی لیکن نہیں جسا رسول نے کہا فاطمہ تو بزتو منی یہ لفظ منی کیوں رکھ دیا اللہ اکبر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ہر نبی کو اس کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے اللہ نے موجزہ دے کر بھیجا جناب دعوت کا دور آیا ہر طرف جو ہے وہ لوہے کا چرچہ چھا جدھر چلے جائیے کہیں تلوار بن رہی ہے کہیں تبر بن رہا ہے کہیں پہ تیر بن رہا ہے کہیں پہ تھالے بن رہی ہیں ایسا دور تھا کہ جگہ جگہ لوہے کا ذکر تھا تو جناب دعوت کو اللہ نے موجزہ دیا جاؤ دعوت ہم نے تمہیں موجزہ دے دیا اگر تم لوہے کو ہاتھ لگاؤ گے تو لوہاں موم ہو جائے گا اللہ اکبر لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ بتائیے کہ لوہے کے اندر یہ صفت ہے کہ نہیں کہ وہ موم ہو جاتا ہے آپ کہیں گے بلکل موم ہو سکتا ہے بھئی اس لوہے کو آپ بھی اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد آگ میں رکھ دیجئے یہ لوہاں آپ سے بھی موم ہو جائے گا اللہ اکبر یعنی دعوت کا موجزہ کیا ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ چیز موم ہو جاتی ہے دعوت اسے موم کیا کرتے تھے لیکن پتھر کیا ہے کہ پتھر وہ چیز ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن پتھر موم نہ ہوگا بھئی کچھ کہہ رہا ہوں پتھر کے اندر یہ صفت ہے ہی نہیں کہ وہ موم ہو جائے لوہا موم ہو سکتا ہے لیکن پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن موم نہ ہوگا دعوت کا موجزہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو موم کیا کرتے تھے لیکن علی کا موجزہ یہ ہے علی کا کمال یہ ہے کہ وہ پتھر کو موم کر دیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی خیبر میں علی نے پتھر کے اوپر علم کو گاڑا ہے پہ ایک مرتبہ راہب چیخ اٹھا اور چیخ کر کہتا ہے علی تو ستارہ شناز ہے علی نے ستارے کی چال کو پہچان لیا جب یہ دو ستارے ملتے ہیں تو پتھر موم ہو جاتا ہے علی نے دیکھا کہ پتھر موم ہے علم کو گاڑ دیا اللہ اکبر ضروراچاگیی کا خدا کے لیے بیدار ہو جائیں کہ جیسے ہی علی نے دیکھا کہ پتھر موم ہو چکا ہے فوراں علی نے علم کو پتھر پہ گاڑ دیا اللہ اکبر جیسے ہی علی نے ان کلمات کو ان لفظوں کو سنا اور ایک مرتبہ فوراں علم کو اکھاڑ لیا اکھاڑنے کے بعد کا راہب اب یہ بتا ایک مطبع راہیب نے آسمان کی جانب دیکھا کیا دیکھا دونوں ستارے الگ ہو چکے ہیں کہ اب بتا کہ اتنے ہزار برس کے بعد یہ ستارے پھر ملیں گے پھر پتھر موم ہوگا جیسے اس نے کہا کہ پھر پتھر موم ہوگا علی نے پھر دوبارہ گاڑ دیا اللہ اکبر پتھر کے اوپر علی نے دوبارہ علم کو گاڑا ہے اور ایک جملہ کہا راہیب یاد رکھنا ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ستاروں کی چال پہ چلے ہم وہ ہیں کہ ستارے ہمارے اشارے پہ چلتے ہیں اللہ ہم سلام ان کو ہے کہ ستارے ہمارے اشارے پہ چلتے ہیں اللہ ہوا اکبر کہ جناب موسیٰ کا دور آیا جناب دعوت کا دور لوہے کا جدھر چلے جائے جدھر چلے جائے جادو ہی جادو سہر ہی سہر اللہ اکبر ایسے عالم میں اپنے نبی کو اپنے جلالی نبی کو ایک عصہ دے دیا یہ بھی عجیب کمال ہے دیکھئے جس کے پاس غصہ زیادہ ہوتا ہے نا اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہتیار نہ رکھنا لیکن یہ بھی اللہ کے کرم تھا عجیب عجیب فلسفہ ہے کہ جسے غزبان کہا گیا جسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا اسی کی حوالے عصہ کر دیا اللہ اکبر دیکھئے ایک عجیب مرحلہ ہے کس کو دیا ہے عصہ جو سب سے زیادہ جلال رکھتے تھے نبیوں میں اللہ اکبر ہمارے نبی کو رحمت کہا گیا لیکن موسیٰ کو غزب کہا گیا تو جلال والے کے ہاتھ میں ہتیار دے دیا اللہ اکبر اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے کہا دیکھو جلال ہونا غلط نہیں ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں جلال ہونا چاہیے لیکن اس کا استعمال کہاں کرنا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہہ لگے کہ ہاتھ میں ہتیار بھی دے دیا عصہ بھی دے دیا جناب موسیٰ کے لیجے صاحب کیا ہوا کہ یہ عصہ نہیں تھا بلکہ جناب موسیٰ کا موجزہ تھا کہا جاؤ موسیٰ ہم نے تمہیں عصہ دے دیا اگر پتھر پر مارو گے تو چشمیں مبل پڑیں گے دریا پر مارو گے تو راستے بن جائیں گے دربار میں ڈالو گے تو عصہ بن جائے گا لیکن اللہ اکبر کیا کہنا عظمتِ علی کا کہ جیسے ہی موسیٰ نے دربار میں عصہ ڈالا تھا اور وہ اجدہ بن گیا جب موسیٰ اپنے عصے کو اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ موسیٰ کا جلال ہونے کے باوجود بھی ہاتھ میں رومال باندھ کے اپنے عصے کو اٹھا رہے تھے لیکن وہ علی کا علی کا کمال تھا کہ تین دن کے علی تھے گہوارے میں کلے ازدر کے دو ٹکڑے کر رہے تھے ہاں جیسا وہ حیبت والے نبی جلال والے لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ میں رومال باندھ رہے ہیں اللہ اکبر لیکن وہ علی تین دن کے ہیں گہوارے میں لیٹے لیجی صاحب جناب عصہ کا دور آیا کیسا زبانہ میں نے کہا نا اللہ نے ہر نبی کو موجزہ دیا ہے لفظ منی کی تاقید کیوں لگا دی اس پہ گفتگو چل رہی ہے کہ جناب عصہ کا دور آیا ہے جدر چلے جائیے تباوت ہی تباوت جدر چلے جائیے حکیم ہی حکیم جدر چلے جائیے کلینک ہی کلینک اللہ اکبر لیجئے صاحب ایسے عالم میں جناب عصہ کو بھی اللہ نے موجزہ دیا کہا جاؤ عصہ ہم نے تمہیں موجزہ دے دیا اگر تم جائے وہ مبروس پہ ہاتھ پھیروگے تو مبروس ٹھیک ہو جائے گا کوڑی جزامی پہ ہاتھ پھیروگے جزام ٹھیک ہو جائے گا اللہ اگر مردے کو ٹھوکر لگاؤگے مردہ کھڑا ہو جائے گا لیکن وہ حضرت عیسیٰ تھے کہ جب مردے کو ٹھوکر لگاتے تھے تو کہتے تھے کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے قمب ازن اللہ کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے لیکن وہ علی کا کمال تھا جب علی مردے کو ٹھوکر لگایا کرتے تھے تو کہتے تھے قم بیزنی کھڑا ہو جا میرے حکم صحیح اللہ اکبر رسال محترم اب رسول مقبول کا دور آئے کیسا دور کیسا زمانہ یہ شیر ہی شیر اور ایک زمانہ ایسا آتا تھا مکہ کے اندر کے سارے شورہ اپنے قصیدے کو لے کر آتے تھے اور لانے کے بعد پڑھا کرتے تھے اور جن کے سب سے اچھے قصیدے ہوا کرتے تھے وہ کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا سب ام و علقہ سات قصیدے تھے جو لٹکے ہوئے تھے اللہ اکبر سب ام و علقہ سات قصیدے جو لٹکے ہوئے تھے کعبے کی دیوار پر کہ لگے جس نے سب سے اچھا قصیدہ ہوا کرتا تھا اسے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا لیجی صاحب ایسے دور کے اندر جہاں پر فساحت پائی جاتی ہو جہاں پر شیر پائے جاتے ہو جہاں پر بلاغت پائی جاتی ہو رسول اللہ کو بھی اللہ نے موجزہ دیا جاؤ حبیب جاؤ میرے پیارے ہم نے تمہیں موجزہ دیا فساحت و بلاغت و والی کتاب تمہارے سینے پہ اتار دی اب نبی نے بھی موقع کو غنیمت جانا قرآن مجید کا یہی سب سے چھوٹا سورہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا اب عرب کے سارے شورہ آتے تھے قصیدے کو پڑھا کرتے تھے سورے کو پڑھا کرتے تھے اپنے قصیدے اتار رہے تھے جیب میں رکھ رکھ کے جا رہے تھے اللہ اکبر سارا عرب جہاں پر اکھٹا ہو رہا تھا اور اپنے قصیدے کو پڑھ رہا تھا سورے کوسر کو پڑھ رہا تھا اور سب نے بیق زبان ہو کر کہا ماہازہ کلام البشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کوسر کون ہے کہ کوسر سے مراد زہرہ کی ذات ہے اما جب سارا عرب مل کر سیدہ کا جواب نہیں لاسکتا تو چند بی بیاں سیدہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے اللہ اکبر کہ یہ موجزہ دیا اللہ نے کیا سورے کوسر رسول اسلام نے سورے کوسر لیا لے جا کے دیوار کعبہ پہ لٹکا دیا اللہ اکبر اب سارا عرب جواب نہیں لاسکا کہ ہو ہی نہیں سکتا اس جیسا کلام جبکہ سب سے چھوٹا سورہ لٹکایا تھا اللہ اکبر تو اب جب سارا عرب جواب نہیں لا رہا ہے تو چند بی بیاں کیسے مقابلے پر آماد آ رہی میں کہہ رہا ہوں ایک جملہ کہوں گا ایک سلوات پڑے محمد والے محمد سنی اب آنا مجھے پریشانی ہے کہنے میں نے سننے میں آپ کو پریشانی باقی کیمرے والے وہ اپنا جان لیں گے جی صاحب کہ کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں بہرحال سن لیے کہ بی بی زخرا سلام اللہ علیہا کی ممکن نہیں ہے کہ سورے کوسر کو لیا اور لینے کے بعد کعبے کے دیوار پر لٹکا دیا اللہ اکبر یہ کیا ہے کہ لگے کہ ایسا صاحب یہ موجزہ ہے موجزہ اللہ نے موجزہ دیا ہے نا موجزہ بنایا تھا نا تو عزیز و سیدہ صرف جزوے رسالت کا نام نہیں ہے رسالت کے موجزے کا نام ہے اللہ اکبر دیکھتی کتنا کیا فضیلت ہے ایک سلوات پڑے محمد والے اللہ اکبر اللہ اکبر محمد والے محمد والے اللہ اکبر اللہ اکبر سنانہ نے بیل پر لانا کی سوالانا عزیز و سنانے محترم کیا ہے بی بی زہرہ سلام کہ اللہ نے جو ہے وہ فصاحت و بلاغت و علی کتاب و تعریف نبی کے سینے پر سورے کوسر رسول اللہ کا موجزہ اللہ اکبر الزانمت نے ایسا نبی کہ ایکسرا کلام کر سکتا ہے کہ اضافی بات کر سکتا ہے کہ لگے کہ جی صاحب نہیں جس کے سینے پر قرآن اتر رہا ہو تو یا رسول اللہ آپ کہتے تھے فاطمت و بزتی لیکن نہیں جی صاحب کہا فاطمت و بزتو منی یہ کیوں کہا فاطمت و بزتو منی اب اس کی مثالی یوں سمجھ لیجی آپ اور آسان کرو گفتگو کو بھئی یہ ہاتھ میری ہیں کہ جی صاحب دونوں آنکھیں کہ لگے آپ کی دونوں کان کہ لگے آپ کے دون پیر کہ لگے مولانا آپ کے شہرہ کے گردن کہ لگے مولانا آپ کی اللہ نہ کرے خدا نہ کرے یہ براہ ایک ہاتھ کٹ جائے میں زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں آپ کہیں کہ رہ سکتے ہیں دوسرا ہاتھ بھی کٹ جائے ایک آنکھ بہ جائے ایک کان ختم ہو جائے کہ لگے زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ہلکی سی شہرہ کے گردن کٹ جائے اللہ اکبر یہ شہرہ کے گردن کٹ جائے بڑن کٹی کہ ادھر مولانا ختم مولانا مر گئے میں انہوں نے کہا عجیب مرحلہ ہے بھئی میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے میں زندہ تھا پیر کٹ گئے میں زندہ تھا کان کٹ گئے میں زندہ تھا آکے چلی گئی میں زندہ تھا لیکن یہ شہرک گردن کٹی ہے کہ میں ختم ہو گیا میں مر گیا مسئلہ کیا ہے اللہ ابر آپ کا جواب یہ ہوگا مولانا بدن کے آزاں میں بھی فرق ہے بھئی ہاتھ آپ کی وجہ سے ہے آپ ہاتھوں کی وجہ سے نہیں ہیں کان آپ کی کی وجہ سے ہیں آپ کانوں کی وجہ سے نہیں ہیں آنکھیں آپ کی وجہ سے ہیں آپ آنکھوں کی وجہ سے نہیں ہیں پیر آپ کی وجہ سے ہیں آپ پیروں کی وجہ سے نہیں ہیں لیکن شہرگِ گردن بدن کے اس جس کا نام ہے جس کی وجہ سے آپ ہیں اب سمجھ میں آیا یہ لفظیں منی کی تاخید کیوں لگائی ہے یعنی رسول اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں فاطمہ میرا وہ جز ہے کہ جس کی وجہ سے میں ہوں اما جب بغیر فاطمہ کے رسول رسول نہیں ہے جب بغیر فاطمہ کے رسول رسول نہیں ہے تو بغیر مبدت فاطمہ کے مسلمان انسان کیسے ہیں تو یہ بی بی زہرہ سلام اللہ کا فاطمہ تو بزت منی کہ فاطمہ میرا جز ہے اسی لئے آپ دیکھ لیجئے نبی کی پاکیزہ 63 سالہ زندگی کے اندر نبی نے بڑے بڑے تحفے باتے کسی کو صحابی بنایا کسی کو صفیر بنایا کسی کو کاتب بنایا کسی کو معلم بنایا کسی کو گورنر بنایا الگ الگ عہدے باتے ہیں کسی کو ساتھی بنایا لیکن منی کا عہدہ اتنا عظیم عہدہ تھا کہ چہار تن کی علاوہ کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے بڑے عہدے تقسیم کیے لیکن منی کا عہدہ چار تن کی علاوہ کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے کہیں پہرشاد فرمایا فاطمہ تو بزت منی کہیں پہرشاد فرمایا علی و منی وانا من ہو کہیں پہ فرمایا حسن و منی وانا من ہو کہیں پہ فرمایا حسین و منی وانا من الحسین اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہوا رسول اسلام نے حدیث قصی کی تفسیر بیان کر دی کہ لولاک علما خلقت الافلاک اے میرے حبیب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شئے نہ بناتا لیکن رسول یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کی وجہ سے ہے اور رسول بطول کے گھر کی وجہ سے ہے کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کی وجہ سے ہے اور رسول بطول کے گھر کی وجہ سے اتنی عزمتیں اس گھر کی اللہ اکبر لیکن صلاح کیا ملا عجر کیا ملا لوگ آئے آپ نے بڑی محنت کی ہے یا رسول اللہ آپ نے بڑی کابشے کی ہیں پتھر کھائے اللہ پہچنوایا کاتو بے چلے اللہ کو بتاتے رہے لوگوں نے بڑی عذیتیں آپ کو پہنچائیں آپ کو چاہتے ہیں یہ مہنتانہ آپ کی مزدوری جو اسلام آپ نے پہنچایا کیا چاہیے آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں حبیب کہہ دو کچھ نہیں چاہیے اللہ اسألوکم کوئی سوال نہیں کرتا تم سے میں کیا چاہیے پھر اللہ اکبر اللہ صلوکم علیہ اجرن کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ اجرن نہیں چاہیے صرف جو ہے وہ مودت چاہیے کس سے مودت کا قربہ کی مودت اللہ اکبر یعنی ساری مزدوری رسول نے اللہ پہچنوایا جنت جانم اس قبر کے مراحل سارے اسلام تقسیم کیا کیا مانگا میرے اہلِ بیت سے محبت کرنا لیکن دیا کیا گیا کیا ملا اللہ اکبر نبی نے قلم کاغذ مانگا نبی کو قلم اور کاغذ نہیں ملا اللہ اکبر کربلا کے میدان میں پانی مانگا گیا پانی نہیں دیا گیا زہرہ نے فدق مانگا فدق نہیں دیا گیا ہاں یہ مانگ رہے ہیں لیکن دینے والا کوئی نہیں ہے زینب چادر مانگتی رہی زینب کو چادر نہیں دی گئی ہے دیکھئے کل تک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے مسائب کے بھی گوشے ارز کر رہا ہوں چونکہ کل اب شہادت ہے لہذا پوری شہادت کل انشاءاللہ پڑھوں گا آج سب کہ کیا دیا یہ دیا کہ علی کو کوئی سلام کرنے والا مدینے میں نظر نہیں آ رہا ہے اور اگر علی کسی کو سلام کر رہے ہیں تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے کیا دیا یہ دیا کہ جس کو گواہ اللہ بنا رہا ہو اپنی وحدانیت کا اسے جو ہے وہ لوگوں نے دربار میں کھڑا کر دیا بی بی زہرہ دربار میں آ گئی ہے اور کتنی دیر کھڑی رہی ہے اللہ وکبر چار گھنٹے دربار میں کھڑی رہی روایت یہ کہتی ہے کہ چار گھنٹے میں بی بی کا عالم کیا ہو گیا تھا ہاں عزیز اور روایت کہتی ہے جب دربار میں گئی تھی سر کے بال سفید نہیں تھے کمر جھکی ہوئی نہیں تھی چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی نہیں تھی لیکن جب رسالت مہاب کی بیٹی دربار سے واپس گھر آئی ہے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں کمر جھکی ہوئی ہے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں پیروں پہ ورم آ چکا ہے جناب زینب نے پیروں کو دیکھا ایک مرتبہ ماں سے لپٹ گئی لپٹ کے کہتی ہے اممہ یہ پیروں پہ ورم کیسا ہے کیا دربار میں کھڑی ہو کے آئی ہو اممہ کیا کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا ایک مرتبہ بی بی نے کہا بیٹا سب پوچھے لیکن زینب تو نہ پوچھنا اس لیے کہ آج جو میں دربار میں گئی ہوں میرے سر پہ چادر ہے میرے سر پہ چادر ہے لیکن جب تُو کل دربار جائے گی تیرے سر پہ چادر نہ ہوگی میں تو دربار میں چار گھنٹے گھڑی رہی لیکن تُو کتنی پہر کھڑی رہے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں اللہ اکبر ہاں عزیز و بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ مظلومہ ہے معصومہ ہیں میں نے کل یا پرسوں کے تقریر میں کہا تھا اب تک یہ سنتے آئے ہو مجلسوں میں کہ زہرہ رومہ لے کے آئی ہے اور آنسوں مانگ رہی ہیں لیکن ان مجلسوں کے اندر تیرہ تیرہ معصوم آئے ہیں ہمارا امام زمان زمانے کا امام بھی تشریف لایا ہے پرسہ دے لیجئے اللہ اکبر رسول کی شہادت کے بعد ابھی دو تین دین گزرے ہیں کہ ایک مرتبہ جلتا ہوا دربازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا دیا گیا سیدہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے بے ہوش ہو گئی لیکن جب ہوش آیا کیا دیکھا علی کے گلے میں رسی ہے لوگ باہر گھسیٹ رہے ہیں ایک مرتبہ علی کو پکڑنا چاہا کہ علی کے کمر میں بندہ ہوا پٹکا سیدہ کے ہاتھ میں آ گیا لیجئے اب سیدہ پٹکے کو پکڑے ہوئے ہیں لوگ باہر کھینچ رہے ہیں سیدہ گھر کی جانب کھینچ رہی ہے ایک ملون آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اس نے تازیانے کو نکالا تازیانہ نکالنے کے بعد اب جو اس نے تازیانے کو مارا ہے نا تو بی بی کے بازو پہ لگا اللہ اکبر روایت یہ کہتی ہے کہ جب تک بی بی زندہ رہی بازو پہ وہ تازیانے کا نشان موجود رہا ارے قنفز نے وہ تازیانہ مارا تھا اللہ اکبر لیکن تازیانہ لگنے کے بعد بھی سیدہ نے نہیں چھوڑا ہے پٹکا بھی ہاتھی میں ہیں کہ ایک ظالم اور آگے بڑھا اس نے تلوار کو نکالا تلوار کو الٹا کیا قبضہ تلوار سے سیدہ کے ہاتھ پہ اب جو حملہ کیا میری راہب کی زہرہ کی کلائیاں ٹوڑ گئی شہزادی کا ہاتھ ٹوڑ گیا اللہ اکبر لوگ علی کو غزیٹ کے مسجد کی جانب لے کر چلے ادھر سیدہ اٹھیں اپنے چادر کو سمحالہ مسجد میں پہنچ گئی اور پہنچ کے ایک جملہ کہتی ہے اوہ لوگو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ زہرہ اپنے سر کے بالوں کو بگرا دے گی روایت کہتی ہے زہرہ نے سب کہا تھا کہ بال بکھیر دوں گی کہ مسجد نبی کی دیواریں بلند ہونے لگی زمین و آسمان میں کوہرام بپا ہو گیا اللہ اکبر میں گوں گو شہزادی آپ نے بال بکھیرے نہیں تھے سب کہا تھا کہ کوہرام بپا ہو گیا لیکن ہائے حسین کی شہادت کے بعد آبھی کی بیٹیاں آبھی کی لادلیاں لیجیے سرننگیں پھر آئی جا رہی ہے منادین ندابی کر رہا ہے ہاں زہی زینب ہاں زہی امم کلسوم ہاں زہی سکینہ ہاں زہی رقیہ عزیز و یاد رکھئے گا زینب کہاں سے کربلا سے لے کر کوفا اور کوفے سے لے کر شام تک مسلمانوں کے چھتیس شہروں سے گزری ہے لیکن جس زینب جس بھی شہر سے گزرتی تھی زینب نے مسلمانوں کے شہر سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا دے دو مجھے پانی دے دو اگر زینب نے کوئی سوال کیا ہے تو بس زینب اتنا کہتی رہی اوہ مسلمانوں میں تمہارے نبی کی نباسی ہوں تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کی لادلی ہوں مجھے چادر دے دو اللہ اکبر چھتیس شہروں میں زینب چادر مانگتی رہی لیکن کوئی چادر دینے والا نہ تھا ہاں ہاں لوگ صدقے کی کھجوریں پھیکتے تھے کوئی کھولتا ہوا پانی پھیک رہا تھا کوئی جلدی ہوئی لگڑی پھیک رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا خارجی کی بہن آئی ہے کوئی کہہ رہا ہے باغی کی بہن آئی ہے عجرکمل اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سے بھائی غم مظلومِ کربلا کے روایتیں کہتی ہیں بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ لیجئے وہ موقع بھی آیا کہ جسے آخری دن کہا جاتا ہے با آخری دن کی ایک چھوٹی روایت گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے کر محسوس کر لیے کیا غم ہے کتنی محبت ہے عمر کتنی ہے کل اٹھارہ برس ذرا سوچئے تو سہی اٹھارہ برس ہوتے کتنے ہیں اللہ اکبر اٹھارہ سال کتنے ہوتے ہیں اللہ اکبر جب آخری دن آ گیا ہے نا بی بی کا جائے پچھتر دن کی روایت مانے یا پچھانوے دن کی مانے آخری دن جس دن آخری دن آیا ہے روایت یہ کہتی اس دن جو ہے وہ حضرت فضاء کا حضرت فضاء کی نوبت تھی یعنی گھر میں باری باری تھی ایک دن بی بی کام کرتی تھی ایک دن حضرت فضاء کام کرتی لیکن جس دن آخری دن تھا زہرہ کا اس دن حضرت فضاء کی نوبت تھی بی بی فضاء کی باری تھی ایک مطلب بی بی فضاء آگے بڑی کام کے لیے بی بی سیدہ نے کہا فضاء آج رہنے دو آج آخری دن ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہے اب کل سے تمہی گھر میں کام کرنا آج میں رخصت ہو جاؤں گی آج میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے حسنین کے کپڑے دھولوں اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے سیدہ نے آخری دن اپنے ہاتھوں سے دھوئے ہیں آخری دن ہے آج میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کھانا کھلانا چاہتی ہوں آج میں خود کھانا بناوں گی سیدہ نے کپڑے بھی دھوئے ہیں حسنین علیہ السلام کے حسنین علیہ السلام کے لیے کھانا بھی بنایا ہے لیجی ادھر اسمہ بنت امیس سے کہہ دیا اے اسمہ دروازے پہ بٹھی رہنا جب تک میری تذبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ زہرہ بھی زندہ ہے اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا زہرہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن اسمہ یاد رہے جب میرے بچے آئیں نا تو انہیں پتا نہ دینا کہ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ارے روتے جاؤ وہ ایک دن باقی ہے ازائے فاطمیہ کا دامن مراد کو پھیلالو تیرا تیرا معصوم آئے ہیں جس سے چاہو دامن مراد مانگ لو اے آنے والے اے آنے والے معصوموں جس کی جو مراد ہو وہ مراد دے دینا اور ایک ہمارا بند مومل اس سیول میں ایڈمٹ ہے اللہ اسے بھی شفاعتہ فرمانا روتے جائیے دعا مانگتے جائیے روایت یہ کہتی ہے کہ آخری دن ہے بی بی کا بی بی کہتی ہے اسمہ یاد رہے میرے بچوں کو سیدھے سیدھے نہ بتا دینا کہ تمہاری امہ اس دنیا سے چلی گئی پہلے کھانا کھلانا اس کے بعد میرا خبر میری خبر وصال دینا اللہ اکبر ہاں عزیز علی جیئے ایک مرتبہ اسمہ بنت امیز بیٹھی ہوئی ہے تکبیروں کی آواز آ رہی ہے تسبیح کی آواز آ رہی ہے اسمہ کے دل میں دل ہے لیکن آواز آنا بند ہوئی اسمہ سمجھ گئی اب اسمہ گھٹ گھٹ کے رو رہی ہے لیکن ازردہ قلباب ہوا دو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں داخل ہوئے اسمہ نے دسترخان بچھا دیا کھانا لگا دیا کہا ہو بچوں کھانا کھالو بچے دسترخان پہ بیٹھ گئے ایک مرتبہ اسمہ نے کہا بیٹا بسم اللہ کھانا شروع کرو امام حسین نے سر کو بلند کیا کہا اسمہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر میں آتی رہی ہو کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ حسین نے اممہ کے بغیر کھانا کھایا ہو جب تک ہماری اممہ نہ آئیں گی حسین کھانا نہ کھائے گا اب قیامت ہو گئی اسمہ کیا کرے اسمہ نے بتا دیا تمہاری اممہ اس دنیا سے چلی گئی اور ننے ننے امام سرین پہ پھینکے دورتے ہوئے بابا کی غریب آئے کا بابا علی مرتضی اممہ اس دنیا سے چلی گئی روایت کہتی ہے میرا راب کا سابر مولا غشقہ کے زمین پہ گر گیا سلمانو ابوزر نے سہارا دیا میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہو مدینے میں زہرا کی خبر شہادت ملی تو کم سے کم سہارا دینے کے لیے سلمانو ابوزر تو موجود تھے نا لیکن جب حسین کو علی اکبر کی خبر شہادت ملی ارے حسین کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا کرولا کے میدان میں اللہ جانے کتنی جگہ پہ حسین گرے کتنی جگہ انہا لیلہ و انہا الہران رزم بقضائی و تسلیم اللہ عمر پروردگار ہماری صبات قبول فرمان ہماری صبات قصیر عبادت پہ شمار فرمان ہمیں جو مکروز ان قرضوں کا ادا فرمان جو بے روزگار ان روزین آیت فرمان جو بے روزگار ان کے روزگار مترقین آیت فرمان حاضرین ناظرین منظورین شرکہ مجلس کی تمام لیمقاسد کو پورا فرمان پروردگار جو افراد بھی جس انداز سے بھی عضا فاتمیہ کا احتمام کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں میرے معبود ان کی توفیقات میں اضافہ فرمان اے میرے معبود تو شہدہ کرملا علیہ السلام کا واسطہ ہماری سزاداری کو قبول فرمان ہماری اس پرسے کو قبول فرمان پروردگار تو شہدہ معصوم علیہ السلام کا واسطہ خصوصا عبید بیمار سیدہ سجاد کا واسطہ سیدہ سجاد کے پیروں میں پڑے ہوئے چھالوں کا واسطہ چھالوں میں پڑے ہوئے کاٹوں کا واسطہ بیوی سکینہ سلام علیہ کے مظلوم کانوں کا واسطہ کانوں سے بہتے ہوئے خون کا واسطہ اے میرے معبود جو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ہمارے عباس بھائی علیہ عباس بھائی ان کو جلد سے شفاہ کامل راجلہ حنایت فرماؤں پروردگار ان کے بچے کے سر پر ان کا سواہیہ قائم و دائم فرماؤں اے میرے معبود جو چاردہ معصوم علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو حج عمرے کی توفیق حنایت فرماؤں ہم سب کو زہرات مقدسہ سے مشرف فرماؤں عدبات علیہ کی حفاظت فرماؤں مزارات مقدسہ کی حفاظت فرماؤں دشمنان دین دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کنیس تنابوت فرماؤں اے میرے معبود پرچم اسلام گسر بلنگ فرماؤں پرچم گفرون فوق گسر نگو فرماؤں اے میرے معبود یہ جتنے بھی رونے والے آئیں اس بارگاہ کی سوالی ہیں ہر کوئی اسی بارگاہ کا گدہگر ہے اسی بارگاہ کے ہم سب کے سب فقیر ہیں میرے معبود یہ جتنے بھی ہاتھ پھیلے ہوئے ان کی بارگاہ میں اہلِ بیت کی بارگاہ میں یہ ہاتھ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما اے میرے معبود سب سے عظیم دعا ہزار دعاوں کی ایک دعا ہر مومن کے دل کی مراد یوسف زحرہ وارث کربلا منتقم خون حسین امام عصر کا ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما وَتَغَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ عَنْتَ السَّمِيلَ لِي مَا تَبِحْسَئِ